آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے وفاقی وزیر خزانہ نے خوشخبری سنا دی محمد ورنگزیب کہتے ہیں روامہ آئی ایم ایف اگزیکٹیو وورڈ کے جلاس میں باکستان کی معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی محشت ایس تیکام کے بعد ترقی کی جانب گامزل ہے مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو رلیف ملنا شروع ہو گیا ملکی محشت میں مزید بہتری شرعہ سود میں دو فیصد کمی سٹیٹ بینک نے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرعہ سود میں دو سو بیس پوائنٹس کی کمی سے سترہ آشاریا پانچ فیصد مقرر سٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرعہ مسلسل کمی سے چونتیس ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی اگست میں مہنگائی کی شرعہ نو آشاریا چھہ چھہ فیصد پر آگئی دعا ہے شرعہ سود مہنگائی کی طرح سنگل ڈیجٹ پر آ جائے مزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ کے جلاس میں اظہار خیال کہا شرعہ سود میں کمی سے معیشت کو فائدہ ہوگا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کرزوں سے جان چھڑانا ہوگی آئی میف سے باتچیت اچھے انداز میں چل رہی ہے بزلی کے شعبے اور ایف بی آر میں صلاحات پر کام کر رہی ہیں دوسری جانب محصولات کا شارٹ فال بڑھنے کے خدشے پر منی بجٹ لائے جانے کا بھی امکان خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی بگرتی صورتحال وزیراعظم کا وزیر داخل اور گورنر سے مل کر فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ وزیراعظم سے گورنر خیبر پختونخواہ کا ٹیلی فونک رابطہ گورنر نے کہا صوبائی حکومت قیام امن میں ناکام ہو چکی صورتحال بگرتی جا رہی ہے سرکاری ملاسموں کے اغواہ اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کئی ازلام پولیس سے ارکار احتجاج کر رہے ہیں گنڈا پور کا افغانستان سے خود مذاکرات کا اعلان ریاست پر حملہ ہے کوئی صوبہ کسی ملک سے براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا وزیراعظم خیبر پختونخواہ نے ملکی سلامتی کو دعو پر لگایا وزیر دفاع خواج عاصف کا سخت ردعمل اسد کیسر نے گنڈا پور کے افغانستان سے مذاکرات کے بیان کی حمایت کر دی بولے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کا افغانستان سے بات کرنے کا بیان بلکل درست اور پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے وزیراعظم خیبر پختونخواہ اور افغانستان کے عوام کے درمیان کئی قدریں مشترک ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ سے دونوں اطراف کے لوگ مشکلات سے دوچار ہوئے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کہیں سے پیشکش ہی نہیں تھی علی امین گنڈا پور زیادہ دیر وزیراعظم نہیں رہیں گے سینیٹر فیصل وارڈا کی پروگرام ایک پیج وید فروا وحید میں باتشید بولے گنڈا پور تب تک وزیراعظم ہے جب تک بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے بانی چیرمن کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو عہدے سے ہٹا دیں گے صوبے کھڑا ہونا شروع ہو جائیں تو پاکستان کا وجود کیا رہے گا یہ چاہتے ہیں زبان پر ایک جھگڑا کھڑا کریں پہلے گنڈا پور کی تقریر کی مکمل حمایت صحافیوں کے احتجاج پر مخالفت بانی پیچھ رہے نے صحافیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے علی امین گنڈا پور کی صحافیوں کے بارے میں گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا کہا علی امین گنڈا نے صحافیوں کے بارے میں جو کہا نہیں کہنا شاہیے تھا لگتا ہے وہ جو شخص اطابت میں کچھ زیادہ بول گئے مزید بولے حکمران سپرم کورٹ پر حملہ آور ہیں عدیہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو پوری پارٹی تیار رہے سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے پروڈکشن آرڈر پر لائے گئے دس سرکان قومی اسمبلیز گلاس میں شرکت کے بعد دوبارہ پولس کے حوالے عراقین کو آج دوبارہ قومی اسمبلیز گلاس میں لائے جائے گا ارکان نے سپیکر سے ملاقات اور تحفظات کا اظہار بھی کیا اسمبلی کا روائی چلانے کے لیے قائم کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا حکومتی اور آپومیشن ارکان کے شرکت ادھر گرفتار احمد نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرزی ریلیف مل گیا جسمانی ریمانٹ کا فیصلہ موتل جلسے کی وجہ سے پی ٹی ارہنماؤں پر مزید دو مقدمہ تعداد ساتھ ہو گئے ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی توسی کی فکر میں ہیں مولانا فضل رحمان کہتے ہیں عدلیہ کے لیے انقلابی فیصلے کرنا ہوں گے تبدیلی لانی ہے تو صحیح معنوں میں تبدیلی لائیں پارلیمنج کو سپریم بنانا ہوگا عدالتی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا کیا ریاستی ادارے کو حق حاصل ہے کہ اس میں سیاسی گروہ بن جائے کوئی سیاسی جماعت کسی کو سپورٹ کر رہی ہے تو کوئی کسی کو توسیح دینا چاہتا ہے وزیر قانون کا فوجداری قوانین میں ترمیم کرنے کا اعلان مولانا فضل رحمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری مجووزہ ترامین کا مطنق سامنے آنا باقی ہے آئندہ 48 گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی رہنما مسلم رکنون خورم دستگیر کے پروگرام ریڈزون فائل ویت فہاد حسین و گفتگوب مستویٰ نواز کوکر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے خیبر پختون خواہ میں دو دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے این ایک سو اکتر رہیم یار خان میں زمینی الیکشن دو سو پچانمے پولنگ سٹیشنز کے غیر حتی غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کی امیدوار مقدوم طاہر رشید کی واسع برطری ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو تیرانوے ووٹ حاصل کر لیے پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ حسان مصطفیٰ ستاون ہزار چھ سو باسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود نشیز پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد رکن ممتاز مصطفیٰ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد اعتصاوہ دالت کا وقلہ صفائی کو آج نیب تفتیشی افسر پر جرا کرنے کا حکم ادھر توشہ خانہ کیس ٹو کی سماعت سپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں ہوگی سپیشل جج سینٹرل امجد اقبال راجہ کی تبادلے کی درخواست شارو خرجمن سپیشل جج سینٹرل نامزر کوشہ خانہ کیس ٹو کے لیے ایف آئی اے کے جی آئی ٹی بی تشکیل بانی پی ٹی آئی کو سولہ ستمبر کو طلب کر لیا پارلیمنٹ سرکان کی گرفتاری سینٹ میں مضمتی قرارداد پیش قرارداد آپوزیشن لیڈر شبی فراس نے پیش کی قرارداد میں کہا گیا دس سرکانیں قومی اسمیلی کو پارلیمنٹ سے گرفتار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے نونڈی کے سینٹر ارفان صدیقی نے کہا دو روز قبل پارلیمنٹ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی مضمت کرتے ہیں سپیکر نے کہا کہ ان واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے